نمازکار دوستو میڈی ہندی چینل میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم نور لیس پی ٹیبلیٹ کا ریویو آپ کے لئے لائے ہیں جس میں ہم آپ کو آج بتائیں گے اس ٹیبلیٹ کے بینیفٹ کے بارے میں کہ اس ٹیبلیٹ کو ہم کن کن بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو ہم جانیں گے اس ٹیبلیٹ کے یوج سائٹ ایفیکٹ ساری جانکریہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور باجو میں دیئے ہوئے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جو بلکل ہی فری ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ دوستو نورلیس پیٹ ٹیبلیٹ جسے مونارک بائیو کیئر پرائیویل لیمیٹیڈ کمپنی دوارہ مارکٹنگ کیا جاتا ہے اس ٹیبلیٹ کا مینوفیچر کمپنی لوگوز فارما ہے اس ٹیبلیٹ کا فرائز ایک سو پچپا روپہ ہے جس میں دس ٹیبلیٹ رہتا ہے اس ٹیبلیٹ کے کنٹینز کی بات کریں تو اس میں ہے نورٹریپ ٹائلین ہیڈروکولرائیڈ دس ایم جی ساتھ ہی اس میں پرگابا لین ہے پچھتر ایم جی جو بند نسوں کو کھولنے دورے کو کم کرنے مرگی کے علاج میں ڈیپریسن کے علاج میں اس ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس ٹیبلیٹ کا استعمال بند نسوں کو کھولنے اداسی یا ڈیپریسن کو دور کرنے نسوں کی پرابلمز جیسے کی نسوں کا دبنا یا نسوں میں دباؤ پڑنا یا نسوں میں جنجناہنٹ نسوں میں سننے پڑنا نسوں کا اکڑن آدھی کئی سارے نسوں کی سمجھیاں کو دور کرنے کے لیے اس ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس ٹیبلیٹ کا استعمال سائٹیکا میں بھی ڈاکٹر کرتے ہیں کیونکہ سائٹیکا کمر کا نس دب جانے کے وجہ سے ہوتا ہے جس میں کمر میں بہت زیادہ درد اور کمر سے نیچے اترتا ہوا درد ہوا جنجناہر رہتا ہے جس میں اس ٹیبلیٹ کا کافی اچھا ریجلٹ ہے تو آئیے دوستو اب اس ٹیبلیٹ کے یوجہ جان لیتے ہیں کہ اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو دوستو اسے ڈاکٹر کے دیکھ ریک میں اور ڈاکٹر کے پرامر سے ہی اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرنا چاہیے اس ٹیبلیٹ کا ایک ٹیبلیٹ رات کو سوتے سمجھ لینا ہوتا ہے اسے دن میں بلکل نہ لے اسے لینے سے نسا یا چکر جیسا یا نین جیسا لگ سکتا ہے اس لئے ڈاکٹر اسے رات میں ہی دینے کی صلحہ دیتے ہیں جو کی اس ٹیبلیٹ کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آئیے دوستو اب اس ٹیبلیٹ کا سائیڈ ایفیکٹ جان لیتے ہیں تو دوستو اس ٹیبلیٹ کے کچھ نارملی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے کی ایچنگ ریسے یا دانے پڑنا یا پیٹ میں درد یا اومیٹنگ جیسا لگنا ایسی سمجھ جائے آ سکتی ہے ایسا ہونے پر آپ اسے تورن بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے پرامرس لے لیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ جان کر یہ اچھے لگی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو میں سیئر کریں اور کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں ملتے ہیں دوستو اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو ویڈیو کو یہی پیس سمابت کرتے ہیں ٹیک کیار اپنا کیار رکھیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوا موسیقی